وہ کہتے ہیں کہ ایک ہندو نے سڑک کے کنارے دکان بنائی بنیے نے تو خوب پیسہ کمایا تو دو چار مہینے کے بعد دیکھا کہ آمدنی خوب ہوئی تو ایک دن کہنے لگا دو چار سال میں لکھ پتی ہو جاؤں گا تو اتنے میں کسی دوسرے بنیے نے دکان کے دوسرے کنارے بھی اسی سامان کی دکان بنا لے اب دہاک کم ہو گئے تو بنیہ تو سوچتا ہے کہ پہلے دوسرے غالے کا بیڑا کیسے گھر کرو یہ کیسے میرے مقابلے میں دکان بنا لی یہ تھا بنیے کا لیکن آج مسلمان کے اندر آ گیا دو مسلمان ایک چیز کی دکان آمنے سامنے نہیں بنا سکتے وہ کہتا ہے میری روزی پہ لات مار رہے ہو ادھر مسلمان ہیں سمجھتا ہے ایمان ہے یقین ہے عقیدہ ہے رزق اللہ نے دینا ہے میرا رزق اللہ کے ذمہ ہے لیکن پھر بھی دل کے اندر شیطان ہے کہ اس کی دکان بن گئی ہے میرے رزق پہ لات مار رہے ہو میرا رزق کم ہو جائے گا یہ تو بنیہ کا طریقہ تھا مسلمان کا تو نہیں تھا مسلمان تو دوسری کی خیر خواہی سوچتا ہے تو جب دکان بن گئی تو اب ادھر کاروبار گھٹ گیا تو مہراج ہر ہفتے کسی نہ کسی بھولا لیتا تھا مہراج کوئی طویب دے دو کوئی پھوک مار دو کوئی ایسا منتر پڑ دو کہ اس کا کاروبار بند ہو جائے تو مہراج جتنے آتے تھے گروہ وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے اس زمانے میں وہ گروہ بھی کوئی اچھی ہوتے تھے تو ایک دن ایک گروہ ایسا بھی آگیا اس نے کہا دیکھو میں تو کچھ نہیں کرتا تمہیں ایک جاپ ایسا دیتا ہوں وہ جپو منتر ایسا دیتا ہوں وہ پڑھو پڑھنے کے بعد ایک دن بھگوان تمہاری دکان پہ آ جائیں گے پھر بھگوان سے جو کہنا ہے کہہ جائے اس نے کہا اچھا بھگوان میری دکان پہ آ جائیں گے پھر میں بھگوان کا دیدار بھی کروں گا اس نے کہا ہاں جب بھگوان آ جائیں گے تو باتیں بھی کر لے نا دیدار بھی کر لے تو سوچنے لگا اچھا جب بھگوان آ جائیں گے پھر تو بیڑا پار بھگوان سے کہوں گا دس لاکھ روپے دے دو بھگوان سے کہوں گا ایک کرولہ گاڑی دے دو بھگوان سے کہوں گا ایک بنگلہ دے دو بھگوان سے کہوں گا یہ دے دو وہ دے دو تو پڑھتے پڑھتے چالیس دن کا وظیفت ہاں جو انتالیس دن پورے ہیں تو چالیس میں دن دکان پہ آیا تو کپڑے بھی بہترین زرک برک پرفیومیں بھی لگائیں دکان پہ اگر اگربتیاں بھی جلائیں پانی بھی ڈالا دروازے پہ دیواروں پہ آج بھگوان نے آن اتفاقہ بھگوان جی آگے آگ بھگوان آئے تو کہنے لگے ہاں بیٹا مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے اس نے کہا بھگوان تیرا بچن مانگتا ہوں بھگوان نے کہا بیٹا میں جانتا ہوں تو کون سا بچن مانگتا ہے دس لاکھ روپیہ گاڑی بنگلا اس دکان والے کا ستیاناس کہا بھگوان یہی کہتا ہوں کہنے لگے یہ دوں گا لیکن میرے ایک شرط ہے کہا بھگوان وہ کیا کہ تجھ سے دگنا اس کو دوں گا جو سامنے والا ہے اور نے کہا بھگوان منتر تو میں پڑتا رہا اب یہ کیا کہ اس سے مجھ سے دگنا اس کو دے گا یہ تو سارا نقصال ہو گیا پھر سوچتے سوچتے کہنے لگا اچھا بھگوان سچی بات ہے کہ مجھ سے دگنا اس کا ہاں دے گا کہا پھر بھگوان ایسا کرو میری آنکھ ایک تھوڑ دو میری ایک آنکھ پھوٹے گی اس کی تو دو پھوڑ دو گے نا میری ایک رہے گی دکانداری چلتی رہے گی اس کی تو دونوں چلی جائیں گی ادھا ہو جائے گا دکان تو بند ہو جائے گی نا میں اور آپ یہ کام ہندو کا تھا بنیئے کا تھا کہ میں ایک دوسرے سے جلو میں ایک دوسرے کے منتر کروں جادو کروں ٹوڑے کروں اس کا رزق بند ہو جائے وہ ہو جب ارے بابا مسلمان ہو کر اپنے آپ کو ہندو کیوں بنا رہا ہے اپنے آپ کو یہ تو تو مسلمان ہے تیرا تو ایمان ہے وہ چیونٹی کو رزق دیتا ہے تجھے نہیں دے گا جس نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے نو مہینے اپنی قدرت کی کاری گری کی ہے اپنی صورت پہ بنایا ہے روح تیرے اندر اپنے ہاتھوں سے ڈالیے کیا وہ تیرا نقصان چاہے گا نا 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 اللہ کی قسم ہے اللہ کی قسم ہے تم نانا بھی کرتے رہو جو رزق اس نے دینا ہے وہ دینا تم کہو اللہ میرا گھر بھر گیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جو میں نے دینا ہے وہ دینا جو لکھ رکھا ہے وہ پورا کرنا ہے چاہے تیرا ایک گھر نہیں دو گھر نہیں دس گھر بڑھ جائے جو دینا ہے وہ دینا ہے